بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یہ ویورز میں نے عید کے حوالے سے کچھ ڈریس تیار کی ہیں تو ان کی میں آپ کے ساتھ ڈیزائننگ شیئر کروں گی اس کی میں نے سٹیچنگ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا آئی بٹر پر کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو فیرو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں سٹیچ کی ہوئے کپڑے سیل کرتی ہوں جو کوئی بھی کپڑوں کو خریدنا چاہتا ہے وہ میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ آئی ناسپلیٹ کو فولو کر لے تاکہ آپ کو ہر انے والی نئی کلیکشن کا پتا چل جائے انسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا تو یہ دیکھیں یہ میرا سوٹ میں آپ کو کھوڑ کے دکھاتے ہوگے کہ میں نے یہ کٹ پیسیس میں سے اس کو تیار کیا تھا یہ دیکھیں اس طرح یہ اس کا میں نے پوری اس کی ڈیٹیل میں نے اس میں بوسیقی کیسے چاہتے ہیں اس کے ڈیٹیل میں نے سخت پیسیس کیا ہے یہ کٹ پالٹ نے دیکھیں نیچے تک یہ دیکھ لیں آپ اور جو ہمارے سائیڈ پینل ہیں اس پہ میں نے یہ دیکھے اس طرح ترچھے پریٹس ڈال لیا ہے یہ دیکھے اس طرح نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ والی سائیڈ پہ یہ پٹیاں لگی ہوئی ہیں یہ بھی امرویڈری کی ہیں ایک بارڈر تھا بارڈر کے ساتھ جو اس کے پیسیز بغیرہ بچے گئے تھے وہ میں نے اس طرح پینل کی شکل میں ان کو اس طرح لگا دیا ہے یہ دیکھ لیں اگر یہ تو پیسیز میں میں نے تیار کیا تھا اگر آپ کے پاس سیدھا اس طرح کپڑا آپ اس طرح بنانا چاہئے تو اس away حال پہ اپ پیسیز بیوز وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں درمیان والے پہ آپ اس طرح پرٹس اس طرح حول سکتے ہیں اور سائیڈوں پہ آپ ترچھے ڈال سکتے ہیں اور اس دینے پرٹل گئی ہوئی ہے اس کے دینے و گگو پہ آپ لیس بھی Perfect Pro Wildlife Buch اور یہ والی انٹ پہ میں نے اس کی لیس لگائی اور بیک اس کی اس ترہ کی ہے یہ ساری اور اس کا پیس کم تھا تو میں نے اس طرح تھوڑے سے یہ دیکھے ایک سائڈ پیس کے میں نے وہ لگا کے اس کو پورا کیا ہے دامن کو یہ دیکھیں نیچے بالکل فرانٹ کی طرح ہی یہ لیس اس بقیرہ لگائی ہیں بیک اس طرح ایسے کی دیکھ لیں اور و désؤچہ بھی اس طرح کے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ دو دل گئی ہوئی ہیں آگے اس طرح کا بورڈر تھا جو میں نے اس طرح درمیان میں سے کٹنگ کر کے میں نے اس کے فرنٹ پہ لگایا ہے بازو پہ میں نے اسی طرح دو ہی لگا دیا ہے لیکن ادھر میں نے اس طرح درمیان میں سے کٹ کے وہ اس طرح کلیوں کی طرح میں نے لگایا ہے یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ سیل کے لیے نہیں ہے یہ صرف میں نے آپ کے ساتھ اس کی ڈزائننگ شیئر کی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کا ٹاؤزر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں ٹاؤزر بھی اس کا اسی طرح جو میں نے اس پہ یہ باڈل لگایا تھا یہ دامن پہ جو میں نے اس کا باڈل لگایا تھا اسی طرح میں نے اس پہ سیڑھی لیے سے لگائی تھی یہ ولی اس کے ساتھ دو بٹا میں نے یہ اورگینزا کا بنائی ہے گولڈن کلر کی گھوٹا لیے سے لگائی ہے اس پہ دو بٹے پہ درست تیار ہو گیا ہے بہت یونیک سا پیارا سا ڈیزائن یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ اس کی مکمل میں لکھ دکھاتی ہوں آپ کو یہ اس کے ساتھ دو بٹا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سیمپل سا سوٹ ہے اس کے پرنٹری ٹاؤزر اور پرنٹری شرٹ ہے یہ بڑے فلاور والا جو ہے وہ شرٹ ہے چھوٹے فلاور والی اس کی ٹاؤزر ہے دیکھیں اس کا نیک میں نے اس کا نیک میں نے اس طرح تیار کیا ہے یہ اوپر یہ پائپنگ کی ہے چوڑے والی ذرا اور نیچے میں نے اس طرح یہ بی کٹ کے اندر یہ سیمپل تھا بلکل یہ والے جو بارڈر پر کہہ رہا تھے یہ میں نے بعد میں خود اپنی طرف سے اس کو اٹیچ کی ہیں اس کے ساتھ میچ ہو رہے تھے میں نے ان کی اس طرح دیزائننگ کر دی مطلب کہ یہ صرف سیمپل سوٹ تھے اس کے ساتھ میں نے وی بنا کے یہ ساتھ یہ والی بارڈر لگا دیا اور ساتھ ساتھ میں نے پھر یہ لیس اٹیچ کر دی اور اوپر میں نے یہ نیک پر پھر اس طرح کی پائپنگ کر دی چوڑے والی یہ دیکھیں اس طرح نظر آ رہا ہے آپ کو ساتھ میں نے ایک ایک درمیان میں ایک ایک پل اٹیچ کر دیا نیک اس کا آپ نے دیکھ لیا اور اسی طرح یہ نیچے اس کا جو دامن ہے دامن پر بھی اسی طرح یہ میں نے چوٹا سا بارڈر تھا وہ لگا کے اور ساتھ ایک لیس اٹیچ کر دی ہے یہ صرف میں نے فرنٹ پر کی ہے بیک اس کی سیمپل ہے یہ دیکھیں بیک اس کی اس طرح سیمپل ہے اور بازو بھی اسی طرح جیسے میں نے دامن پر کی ہے بازو پہ بھی میں نے اسی طرح یہ والا ایک بارڈر لگایا ہے ساتھ ساتھ ایک لیسی یوز کی ہے ٹھیک ہے اور مید ہے کہ یہ آپ کو پسند دائے گا یہ اس کے ساتھ سمپل ٹراؤزر ہے کیونکہ یہ پرنٹڈ سا ہے اس پہ کوئی ڈزائنگ بگایا نہیں ہو سکتی تھی یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک یہ ہمارا سوٹ اب میں اس کی ڈزائنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ اس کے ساتھ کا وائٹ ٹراؤزر ہے یہ بھی کھاڈی کا سوٹ ہے تو اس کو میں نے اس طرح تیار کیا ہے یہ بڑا ہی پیارا سا مجھے اس کا سٹائل لگا بچیوں کی حساب سے تو لون کا اگر آپ نے تیار کرنا ہو آپ کے پاس ٹو پیسو اس طرح یہ دیکھیں یہ جو میں نے درمیان میں اس کو لگایا ہے پہلے میں سب سے پہلے اس کو بتا دوں آپ کو یہ ہمارا سائیڈ پہ بارڈر تھا ٹھیک ہے یہ والا سائیڈ پہ یہ بارڈر تھا تو جو میں نے اس کے کہیں دامن وغیرہ پہ نہیں یوز کیا صرف میں نے اس کو اس طرح بازو پہ یوز کیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اس طرح اس کی ڈیزائننگ کی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کی کس طرح کی ڈیزائننگ کی ہے یہ درمیان میں تھا یہ والا بازو کا کپڑا ہے یہ والا درمیان والا ٹھیک ہے اس میں سے تھوڑا سا بچا دو میں نے اس کے درمیان میں ڈالا کیونکہ یہ مجھے چاہیے تھا تیرے کے حساب سے چاہیے تھا یہ کپڑا تو اس طرح یہ دو بارڈر میں جوڑتی تو یہ پورے نہیں ہو رہے تھے اس طرح تو میں نے پھر درمیان میں یہ والا بازو کا کپڑا یوز کیا اس کو میں نے تیار کر کے یہ والا پورشن میں نے تیار کیا پہلے ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ میں نے یہاں سے کلیاں بنائی ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے میں نے کلیاں مکالی اور درمیان والا حصہ ہمارا یہ چودہ ہنچ کا ہے تیرے کے حساب سے پورا اس کی کوئی کانٹ شانٹنگ کا نہیں سیدھا انکالنا اس کو سائڈوں پہ یہ بگل سے کلیاں شروع ہو رہی ہیں تو اس کو میں نے پھر اس طرح تیار کیا نیچے سے کلیاں شروع کر کے یہ دیکھیں اس طرح یہ یہ بن گیا ہمارا اس طرح کی شیپ پلا یہ دیکھیں ہمارا یہ در سے میں نے چھوٹے چھوٹے سلیٹ رکھیں آگے سے فرنٹ کا یہ فرنٹ ہمارا تھوڑا سا اونچہ ہے تقریباً یہ چار پانچینچ کا تقریباً میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تقریباً یہ چھے ساڑھے پانچینچ کا اتنا فرق ہے بیک اور یہ کلیاں ہماری نیچے تک جائیں گی اس طرح ٹھیک ہے سائڈوں والی جو کلیاں ہماری یہ نیچے تک جائیں گی جو درمیان والا یہ صرف یہ ہمارا پوزشن ہے یہ والا ہمارا ساڑھے پانچینچ کم رکھنے اس کو اور پھر یہ اس لیٹ آپ کے مرضی ہے کہ آپ نے کتنے رکھنے ہیں یہ میں نے تقریباً یہ لونگ شرٹ تھی اس لیے میں نے اس کے لیے ذرا لمبے ہی رکھی ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً ساڑھے چینچ کا ایکسلیٹ ہے یہ یہ اس کو سائز کرنا ہے آپ نے اس کو نہیں دیکھنا آپ نے اس کو سائز کرنا ہے کہ یہ ساڑھے چھے انچ کا یہ سلٹ رکھے میں نے اوپر سے اور یہ نیچے سے اس کی ساڑھے پانچینچ کی لمبائی کا فرق ہے بیک کا اور یہ فرنٹ کا ٹھیک ہے یہ بہت یونیک سا سٹائل سائز کا بچیوں کی حساب سے یہ بڑا پیارا اس کا سٹائل بندے بہننا ہوگا بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ درمیان والا آپ نے اس طرح یہ سائیڈوں والی جو کلیاں ہماری یہ نیچے تک جائیں گی یہ درمیان والا صرف آپ نے ساڑھے پانچینچ کام رکھ رہا ہے اور یہ اس طرح دونوں سائیڈوں پہ یہ اس طرح ہمارے سلٹ بنیں گے یہ ادھر بھی بنیں ادھر بھی اور پھر ادھر سے شروع کر کے یہ اس طرح فیشن پٹی میں نے اس طرح ایک سائیڈ پہ شروع کر کے پوری اور رینڈ میں ہماری یہ فیشن پٹی لگ گئی اس کی آپ ترپائی کال لیں چاہے پھر اس کو آپ سلائی لگانے یہ آپ کی مرضی ہے میں نے ویسے ترپائی کی ہے اس کی یہ دیکھیں اس طرح بہت اچھا لگ رہا ہے اس طرح اس کے ساتھ والی ڈاؤزر ہے یہ بیک اس کی یہ بلکل سیدھی ہے یہ دیکھیں اس طرح اے لائن کی طرح اگر آپ کا یہ اس طرح کا عرض کم ہونا تو آپ اس طرح یا تھوڑے تھوڑے کونوں پہ تھوڑی چھوٹی سی کلیب غیرہ بھی ڈال سکتے ہو اس کو عرض کے پورا کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی اگر آپ نے بہت زیادہ کھلا رکھنا ہے تو آپ کر سکتے ہو اتنا تو لیکن اگر آپ نے نورمل سا رکھنا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا کھلا ہے دیکھیں یہ ہے تقریبا یہ 31 31 نہیں ہے یہ کھلا ٹھیک ہے یہ اس کی بیک 31 کھلی ہے اور فرانٹ بھی ظاہر ہے اتنا ہی ہے وہ اس کے چوٹ بغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ بیک سے آپ کو بالکل اے لائن کی طرح کٹنگ کرنی پڑے گی اور آگے آپ نے سائیڈ پر کلی ڈال دینی ہے کیونکہ فرانٹ بیک ہمارا بالکل سیدھا ہے اس پر کوئی کلی شلی نہیں ہے اگر آپ کا کپڑا کام ہو کیونکہ عرض کام ہوتی ہے نا سائیڈ پر بارڈر بنے ہوتے ہیں تو پھر ایک سائیڈ پر آپ کلی ڈال کے اس کو پورا کر سکتے ہو اس کیوں دامن کو ٹھیک ہے بازو اس کے اس طرح کے تھے یہ دیکھیں بازو کا اس طرح یہ بارڈر لگا ہے اس کے دو بارڈر تھے سائیڈ پر ایک چھوٹے والا تھا پھر بازو کا کپڑا میں نے ادھر یوز کر لیا فرانٹ کے لیے تو اس کی لیندھ کم ہو رہی تھی اس لیے پھر میں نے یہ دونوں بارڈر یوز کی ہیں پراؤزر اس کے ساتھ بلکل پلین وائٹ ہے اس کی میں نے کوئی ڈیزائنیں وغیرہ نہیں کی سیمپل ہے یہ دیکھ لیں اس طرح یونیک سا سٹائل بن گیا بچیوں کی حساب سے دیکھ لیں امید ہے کہ آپ کو یہ ڈریس ڈیزائنی بہت پسند لائے گی ہوگی کیونکہ یہ سیمپل ہم نے لون کے سوٹ میں سے اس کی ڈیزائنی کی ہے تو امید ہے کہ آپ اگر آپ ٹائی کریں گی تو یہ بہت ہی اچھا سا ڈیزائن آپ کا تیار ہو جائے گا